بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم لگانے والے کھیرہ کیونکہ سیزن آ چکا ہے آپ بھی جلدی کیجئے جلدی سے جلدی لگائیے ٹائم تو خیر اس کا مارچ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ فروی فروی میں ہی ان کو لگائیے تا کہ آپ جلدی سے جلدی فروٹ لے سکیں اور آپ کا پودا جلدی سے جلدی اچھی گروہ کریں ابھی موسم زیادہ گرم نہیں ہوا ہے اس کے لئے میں نے یہ سکسٹی پرسینٹ مٹی لے لیے بالو مٹی ٹین پرسینٹ یہ میں نے لیو مول لے لیے اور تھرٹی پرسینٹ میں نے یہ کوبر کی گلی ہوئی خاد یہ دیکھیں یہ لے لیے ہم سب اس کی پوٹنگ بنائیں گے یہ سراہ کی ہوتے ہیں تا کہ جو اوبر باٹر ہے ہمارا وہ ڈرین ہو جائے تو چلو آپ چلتے ہیں اب ہم گلاسوں میں مٹی فل کر لیتے ہیں پول کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے اس نے بڑھنا ہے اس کو ذرا ایسے زمین پہ ایسے زمین پہ ہٹ کر دینا ہے تا کہ جو مٹی ہے نا وہ بیٹ جائے یہ جی یہ مٹی بیٹ گئی ایسے ہی ہم گلاسوں میں بڑھ لیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے بڑھ لی اس کو بھی زمین پہ ہٹ کیا تو بزیزان میں ذرا سب میں مٹی بڑھ لوں پھر ملتا ہوں تا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جی جناب ہم نے اپنے گلاسوں میں جو ڈسپوز بڑھ گلاس تھے ان میں مٹی پول کر لیتے ہیں بڑھ لیتے ہیں تو آپ باہم اس کو کیا کریں گے کہ پہلے ایسے پانی آرام سے دے دیں گے تا کہ مٹی ہماری اچھی طرح نم ہو جائے کھرے کے بیج لیتے ہیں میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا تا کہ ان کا چھلکہ جو ہے وہ نرم ہو جائے دو دو بیج لگا دوں گا اگر کوئی خدا انخواستہ کیسی وجہ سے مس بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا بیج گروک آ رہا ہے تو پھر میں اس کو جیسے بڑھا ہوگا تو آگے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھو جی ہم نے یہ گلاس لیا یہ گلاس لیا اس کے ایک بیج کو یہاں رکھ دیا یہاں ٹھیک ہے جی اس طرح میں کر کے ایک دوسرا بیج لیا یہ اس کو یہاں لٹا دیا لٹا دینا ایسے ٹھیک ہے جی ایسے اوپر مٹی دے دنی اب یہ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ ہلکا سا کرنا ہے شابر کر دیں نہیں کرنا تو نیچے والی نمی جو ہے نا وہ اس کو کبر کر لے گی یہ دیکھیں ہلکہ ہلکی شابر کر دیں پانی نہیں دینا اس کو اوپر سے تاکہ مٹی نرم اور سوفٹ رہے اور ہمارا بیج آرام سے اس کا جرمینیشن ہو سکے یہ ہم اس کو ہلکی ہلکی یہ لوگی یہ ہمارا پراسس جو تھا بیج لگانے کا وہ مکمل ہوا جی دوستو یہ ہمارے جو ہم نے کوکمبر کھیرے کے بیج لگائے تھے یہ ما شاء اللہ داس دن کے بعد یہ نکل آئے ہیں یہ دیکھیں کسی گلاس میں دو نکلے ہیں لیکن دو گلاسوں میں سے دو دو نکلے ہیں باقی میں سے ایک ایک نکلے جبکہ میں نے دو دو بیج لگائے تھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دو دو بیج لگایا کریں گلاس میں اگر آپ کا بڑا پورٹہ آپ ڈائریکٹ لگانا چاہتے ہیں ٹرانس پلٹنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ لگتے ہی ڈائریکٹ ہیں لیکن میں ان کو ٹرانس پلٹنگ کرتا ہوں اس لیے آرام سے بندہ آپ نے تیاری کر سکتا ہے بیج گرو ہو جائیں اب ہمارے پاس پورٹہ بھی موجود نہیں ہے ہمارے پاس میڈیا موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں لیٹ ہو جائے گی اس لیے میں نے گلاسوں میں اس کو گرو کر کے رکھ لیتا ہوں اور جیسے ہی مجھے میڈیا مل جاتا ہے میں اس میں ان کو ٹرانس پلٹ کر کے شپ کر دیتا ہوں ایک بالٹی مل گئی ہے بالٹی میں 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 نے مٹی بار لی ہے یہ دیکھیں پہلے ہم تھوڑا سا اس کو گلاس کے مطابق کر لیں یہ یہ ہم نے کر لیا اب ہم اس کو یہ آرام سے یوں کریں گے یہ دیکھیں ہاتھ میں ایسے گمائیں گے یہ یہ آرام سے ہمارا پودا یہ نکل آیا تو ہم اس میں رکھ کے آرام سے اس کو ایسے اس کے اوپر بٹی کر دیں گے زیادہ دوبانہ نہیں ٹرنگ کر دیں گے زیادہ وارٹر نہیں دینا وارٹرنگ زیادہ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے کیونکہ کھیرہ زیادہ وارٹر کو پسند نہیں کرتا ہاں پھر مانگتا ہے پانی تو پھر دے دیں کھیرے کا پودا ہم نے لگایا تھا وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہم نے اس کو گوڑی کر دی ہے آج لیکن اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی تھی کہ اس کو بھی بلیک تیلے کا اس پہ حملہ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے یہ دیکھیں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ میں نے سپریے کیا اس کے بعد جو ماشاءاللہ میرا جو کھیرے کا پودا ہے کوکمبر یہ اب ماشاءاللہ ہیل دی ہے لیو نئے آگئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس میں تھوڑے پھول بھی آنے شروع ہو گیا ہے لیکن یہ پتے اتارتے کچھ ٹوٹ گیا میرے سے بارکیف آج ہم اس کو اپنے کوکمبر کو پیٹلائزر دینے والے ہیں تو انشاءاللہ اب یہ صدیاب ہو گیا ہے اللہ کے کرم سے اب یہ بڑے سپیڈ سے بڑے گا تو ہم نے اس کو یہ دوستو ہم نے اس کو پیٹلائزر دے دی ہے یہ اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو ہم وارٹرنگ کر دیں گے دوستو اس کو اچھی طرح وارٹرنگ کر دیں کھیرے کو زیادہ پانی نہیں دینا لیکن کم از کم آپ دیکھ کے حساب سے اپنے حساب سے دیں پانی جب اصل میں جب ٹھیرہ پانی مانگ رہا ہوں تھوڑا سا مرجایا نظر آئے دوپیر کے ٹائم تو تب پانی دینا ہے شام کو بہتر یہی ہے تو یہ ہم نے اپنے کوکمبر کو پیٹلائزر بھی دے دی اور یہ وارٹرنگ بھی کر دی جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا وہ ہی کوکمبر کا پودا جو بیمار تھا اس کو پیٹلائزر دی اس کے بعد میں نیم کے پتوں کی اس کو پیٹسائیڈ دیتا رہا ہوں تو یہ ماشاءاللہ اب یہ تقریبا 40 ڈیز کا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں پھول بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے گروہ کر رہا ہے تو آج ہم اس کو گوڑی کر دی اس کو پیٹلائزر دیں گے یہ ہم اس کو پیٹلائزر دیں گے وارٹرنگ کر دیں گے اس کے ذرا سٹیمپ جو بیل ہوتی ہیں جاتاک بڑی نہیں ہوتی یہ سٹک میں نے لگائی ہے اس کے ساتھ اس کو کر دیں گے لیکن ابھی چھوٹی ہے بیل اس کی سٹیمپ جو ہے نا آٹھ نو انچ ہے تو ہم اس کو یہ پیٹلائزر دیں دیں اب ہم اس کو ہاں ایک یاد رکھیں کھیرہ پانی نہیں زیادہ پسند کھیرے کو بڑے حساب سے پانی دینا ہے اس کو وارٹرنگ کر دیں گے یہ جناب زیادہ نہیں وارٹرنگ کریں گے کیونکہ نمی تھی نیچے تو ہم اس کو ہاف لٹر ہی وارٹرنگ کریں گے تو کھا دے دی ہم نے ہاف لٹر وارٹرنگ کر دی ما شاء اللہ بہت سے پول نہیں کر رہے ہیں تو جناب آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا لائک کیا سبسکرائب کیا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ بھی لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تک پہنچ سکے اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ